موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین اکرام چند دن پہلے ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں موروں کے درد کے لیے ایک تیل کا نسخہ بتایا تھا الحمدللہ رب العالمین آج ہمارے ایک بہت پیارے دوست انہوں نے ہمیں گجر خان سے کال کی ان کے والد محترم کو موروں کا درد تھا تو الحمدللہ دس پندرہ دن ہوگے مسلسل استعمال کرتے ہوئے ان کو کافی افاقہ ہے ان کے جو ہاتھ پاؤں کے انگلیاں سن تھیں اب وہ بہتر ہے اور ان کی حرکت بھی بہتر ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اس کا فضل ہے تو ایک اور نسخہ ہمارے وطب کا بہت ہی مایاناز نسخہ ہے اور یہ اب سردیاں آ رہی ہیں بزرگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے srdیوں میں کبھی بڑے جوڑوں میں کبھی گھڑنوں میں کبھی کہیں کبھی کہیں تو بڑی پریشانکون سورتحال ہوتی ہے جب بزرگوں کو تکلیف ہو ماں باپ کو تکلیف ہو تو حلاد ترب جایا کرize جو فرما پردار حلاد اور وہ ترب جایا کردی ہے جس طرح بچبن میں بچے کو تکلیف ہوتی تھی اور والدین ترب جایا کرتے تھے اسی طرح یہ بچے بھی ترب جایا کرتے ہیں تو یہ بزرگوں کے لیے خاص نسخہ ہے جن کو گھٹنوں میں جوڑوں میں پسلیوں میں کمر میں درد ہوتا ہے ان کے لیے یہ صدقہ جاری ہے اپنے والدے محترم میاں نظیر رحمت اللہ علیہ اللہ پاک ان کے مرکت کو منور فرمائیں اللہ ان کی اگلی منظر کو آسان فرمائیں وہ جنت البقی میں اس وقت اللہ کے مہمان ہیں آپ ان کے لیے خصوصی دعا بھی کیا کریں تو یہ ان کے لیے ان کے روح کے لیے احسان سواب کے لیے یہ نسخہ ہے بہت ہی بہت ایکٹیو ہے جب آپ بنائیں گے اپنے بزرگوں کو استعمال کروائیں گے تو پھر ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے ہمارے بزرگوں کے لیے آپ نے خصوصی دعاوں کا احتمام کروانا ہے نسخہ یہ ہے کہ تخمے میتھی تخمے حلبہ بھی اس کو کہتے ہیں میتھی کے بیج پنسار سٹور سے آپ کو مل جائیں گے یہ لینے ہیں آپ نے تین پاؤ کتنے تین پاؤ گل بابونہ پچاس گرام کٹھ تلخ کست تلخ بھی اس کو کہتے ہیں جڑے ہوتی ہیں موٹی موٹی یہ بھی پچاس گرام زنجبیل جس کو سند کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے ان سب چیزوں کو تھوڑا سا دردرہ موٹا موٹا کوٹ لیں کوٹ کے کسی بڑے برطن میں ڈال لیں اور اس میں آپ نے پانچ لیٹر پانی ڈالنا ہے کتنا پانچ لیٹر پانی ڈال کے اس کو آپ نے چوبیس گھنٹے کے لیے بھوٹ چھوڑنا ہے بھی گیا اب اس کو ملنا ہے اچھی طرح مل کے اس کو اُبالنا ہے اُبال دے اُبال دے دھیان رکھیں یہ لیس دار سا ہو جاتا ہے ایک کلو پانی رہ جائے کتنا جی ایک کلو پانی رہ جائے اس کو کپڑے سے چھان لیں اس پانی میں آپ نے تیلوں کا خالص تیل زیتو سم سم تیلوں کا خالص تیل وہ آپ نے ایک کلو گرام ڈالنا ہے کتنا ایک کلو اب یہ تیل اور یہ پانی جڑی بوٹیوں کا جو آپ نے نکالا ہوا ہے اس کو بڑی کڑا ہی میں ڈال کے آگ پر پکانا شروع کر دیں پکتے پکتے تیل باقی رہ جے پانی خوشک ہو جائے یہ خوشبودار سا تیل تیار ہوگا اس کو محفوظ کر لیں اللہ کی رحمت سے اس کے فضل و کرم سے سردی کی وجہ سے ہونے والے درد خوشکی کی وجہ سے ہونے والے درد ان کے اوپر ہلکا ہلکا مساج کر کے گرم پٹی لگا دیں بزرگوں کو نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں اوپر تھوڑا سا کب گرم کپڑا ہی اڑا دیں انشاءاللہ پہلے دن ہی میرے رب کے فضل سے ان کے درد میں افاقہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ درد سردی اور خوشکی کے ہوں گرمی کے درد نہ ہوں کیونکہ اس کا مزاج بھی گرم ہے تو یہ جڑے ہوئے جوڑ جام جو جام ہو جاتے ہیں تحجر مفاصل اس کے لیے بہت ہی کار آمد دیل ہے مالش ہے اپنے بڑی بڑی مالشیں بنائی ہوں گی سنی ہوں گی لیکن یہ نسخہ الحمدللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے ٹاپ پہ ہوگا سردی کی وجہ سے ہونے والے دردوں کے لیے تو یہ صدقہ جاریہ کیا میں نے اپنے والدین کی طرف سے قبول کیجئے گا یہ نسخہ بنا کے بیچے نہ میں تو یہ کروں گا ہو سکے تو ہاں اگر آپ کاروبار کریں تو جیسے پیسے لے کے کاروبار بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اپنے بزرگوں کو استعمال کروا کے دعا خیر میں یاد رکھیں نئے آنے والے بیورز کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ہم دل کی اتا گہ رہیوں سے اور حسب سابق رٹا ہوا فکرہ ہے رٹا ہوا فکرہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بل آئیکن کو پریس بھی کریں اور کمنٹ بھی کمنٹ سیکش میں جا کے کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ حفظ ہے وہ میرے بالخصوص جو میرا کیمرہ میں خزیفہ ساجد اللہ پاک اس کو نظر بس سے محفوظ رکھیں بڑا ہونہار بچہ ہے ماشاءاللہ وہ ساری یہ صدقہ جاریہ میں وہ میرا ساتھی ہے سب سے زیادہ کوشش اس کی ہوتی ہے اسے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں امید ہیں انشاءاللہ اب ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ